نمسکار دوستو دوستو میرا نام ہے جسفیر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ چینل ٹیکنیکل جسی تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو سمپل بیلنس اکاؤنٹ چاہیے تو آپ جیو پیمنٹ بینک کے ساتھ اکاؤنٹ اپن کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بلکل آپ نے صحیح سنا آپ جیرو بیلنس کے اوپر بھی اکاؤنٹ جو ہے اپن کر سکتے ہیں یہ ایک جیرو بیلنس اکاؤنٹ ہے جیو کا اور جس کے ساتھ آپ کو فری ویچول ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے اس کو آپ اون لائن اپنے موبائل سے ویڈیو کے وائی سی سے اپن کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو آپ اپنے بیسک بینکنگ نیڈز کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے ریچارج سیم کارڈ اور آن لائن ٹرانجیکشن سوپنگ تو چلیئے میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ جیو کے اندر جیرو بیلنس جو ہے اکاؤنٹ کیسے کریں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم جیو کی اپلیکیشن کو اپن کر لیتے ہیں آپ کو بھی ایک جیو می جیو ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے یہاں پہ ایک اوپسن آتا ہے بینک کا بینک کے اوپر ہم کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بینک کے اوپر جیسے کلک کیا ایک نیکسٹ پیس کے اوپر یہ ہمیں لے کے جائے گا اور یہاں پہ نیچے لیتس گیٹ سٹارٹیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سن کو سلیکٹ کرنا ہے جیسے دو سن کسی موبائل میں ہیں تو وہ جیو کی سن سلیکٹ کر لینی ہے اور پروسیڈ پہ کلک کر دینا ہے پروسیڈ پہ جیسے کلک کرتے ہیں ایک نیکسٹ پہ جائے گا ایک میسیج سینڈ کیا جائے گا آپ کی جیو سن کے اوپر اس کو یہ ویریفائی کرے گا تو ابھی یہ OTP has been sent successfully اس پرکار سے یہ open ہوگا یہ اٹومیٹک سے ویریفائی ہو جائے گا ابھی یہ OTP اس پرکار سے یہ OTP جو ہے ویریفائی ہو جائے گا یہاں میں ایک پن بنانا پڑتا ہے اٹی ایم میں جا کے جو پن یوز کرتے ہیں اسی پرکار سے 4 ڈیجٹ کا ایک ہمیں پن بنان لینا ہے جیسے میں پن بنان لیتا ہوں اور اس کو کنفرم بھی کر دیتے ہیں دوسری بار ہمیں کنفرم کرنا ہے اور پروسیڈ کے اوپر کلک کر دیں گے تو اس پرکار سے ہمارا جو پن ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا ایم پن ویلیڈیشن ایک بار اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم ایک بار ہمیں دوبارہ سے پن کو یہاں ڈالنا پڑے گا میں یہاں ڈال دیتا ہوں تو اس پرکار سے یہ ہمیں ایک نئے پیج کے اوپر لے کے جائے گا بینک کے یہ ہمیں بینک کے ڈیسٹ بورڈ کے اوپر لے کے جائے گا ہمارے پاس جوائن ناو کا جو اوپن آجاتا ہے بینک کے اوپر جوائن ناو لکھا ہوا ہے یہاں ہم کلک کریں گے اس کو کلک کرتے ہی ہمارے پاس ایک نیکسٹ پیج اوپن ہوگا اس پرکار سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا پیج اوپن ہونے کے بعد ہم لیٹس سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پھون میں ایک اوٹی پی جائے گا جو ایٹومیٹک سے ویریفائی کیا جائے گا ہمارے پاس کچھ ٹریمز اینڈ کنڈیشن آ جائے گی ٹریمز اینڈ کنڈیشن کا آپ کو ریڈ کر لینا ہے اور آئی ایس ایپٹ کے اوپر ہم کلک کر دیں گے آئی ایس ایپٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا ادھار کارڈ نمبر یہاں ڈال لیں گے جیسے میں اپنا ادھار کارڈ یہاں ڈال دیتا ہوں یہ ادھار کارڈ ڈال کے ہمیں آئی ایگری پہ کلک کر کے پروسیٹ پہ کلک کر دینا ہے اور دوبارہ سے سینڈ اوٹی پی کر دینا ہے سینڈ اوٹی پی کرنے کے بعد ایک اوٹی پی ہمارے ادھار کارڈ سے لنک جو نمبر ہے اس کے اوپرے کے اوٹی پی جو ہے آئے گا اس پرکار سے ہم اپنا اوٹی پی جو ہے ڈال کے یہاں ہماری جو آدھار کارڈ میں جتنی پرسنل ڈیٹیل وہ ساری یہاں آ جائیں گی وہ یہاں ہمیں ڈال دینی ہے یہاں ایک ای میل ایڈرس ہمیں ڈال دینا ہے جیسے میں اپنا ای میل ایڈرس یہاں ڈال دیتا ہوں جی میل یا ای میل ایڈرس یہاں ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ڈال دینا ہے یہاں ہم ہے سورس اوپ انکم آپ کی سلیک کر لینی ہے اینوال انکم یہاں سلیک کر لینی ہے اس کے بعد دل سے سوٹا سا بوکس ہے آئی ہیر بائی ڈی کلیر ہے دیت آئی ایم انڈین سٹیزن ہے انڈیا ٹیکسٹ ریزیڈنٹ ریزیڈنس اینڈ نوٹ اے یو ایس سٹیزن گریڈ کارڈ ہولڈر ہے تو اس کو یہاں ٹک مار کر کے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پرمانینٹ ایڈرس آ جائے گا پرمانینٹ ایڈرس یہاں ہمارا جو آدھار کارڈ میں ہے وہ کسی ڈیٹیل یہاں آ جائے گی جس نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور ڈی کلیر اے نومنی نومنی اگر آپ جسے کو رکھنا چاکتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروایز آپ اس کو بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں انہوں نے ٹک مارک کر کے یا نیکس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں ساری ساری ڈیٹیل یہاں آ جائے گی اس کو ایک بار آپ چیک کر لیجئے اس کے بعد آپ کو پروسیڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے پروسیڈ کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ پروسیسنگ چل رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے وائی سی ویریفکیشن کے لیے ہمارے پاس ایک نمبر آ چکا ہے اور یہاں جیو کی طرف سے ایک ویڈیو پول ہمیں کرنی پڑے گی اور یہاں وہاں پر وہ اور آر این نمبر یہاں یہاں لکھایا ہے ویڈیو کے وائی سی ویریفکیشن نو نیڈ فور پپر ورک اور ورانچ ویزیت یو کن آلسو سیڈیول دس کال فور لیٹر بائی فکشن این اپوائنٹمنٹ ڈیٹ این ٹائم تو یہاں سے آپ اس پرکار سے ان اس ٹیکسنز کو ریڈ کر کے آپ کو یہ کی وائی سی کر لینا ہے کی وائی سی کے لیے آپ کے پاس پین کارڈ اور ادھار کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کو ایک سگنیچر بھی وہاں دینا پڑے گا جو آپ کو سیمپل پیپر پہ پیپر پہ سائن کر کے اچھی خوٹو لے کے اچھو ان کو سائن کرنا پڑے گا وہ پروسیجر ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے آپ کو کر لینا ہے وہ اور کی وائی سی کے لیے آپ کے پاس ادھار کارڈ بھی ہونا چاہیے ادھار کارڈ کی ڈیٹیل بھی آپ کو دینے پڑے گی کی وائی سی ہونے کے بعد تین سے چار گھنٹوں گھنٹے بعد آپ کا جو ہے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک ایس ایس آئے گا جیو کی طرف سے اس میں آپ کو کونگریکچولیشن لکھا ہوا ملے گا تو اس طرح سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو دوستو اتنا سب ہونے کے بعد آپ کی کیوائی سی کمپلیٹ ہونے کے بعد اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد جہاں یہ جوائن ناو لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ آپ کی بینک کی ڈیٹیل آ جائے گی بینک کی ڈیٹیل آنے کے بعد آپ اس کا منے کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں سینڈ منی کی اوپسن آ جائے گے اور ریچارز بھی کر سکتے ہیں بل پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی اور اس کی بل بھی آپ کر سکتے ہیں یوگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چیک بیلنس کا بھی اوپسن مل جاتا ہے اس فقار سے آپ کو کافی سارے اوپسن یہاں مل جاتے ہیں بینک سے ریلیٹیڈ آپ وہ سب کام کر سکتے ہیں جو ایک بینک اکاؤنٹ سے آپ کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ پروفائل کا بھی اپسن ہے بیٹ ایڈ سوپ سینڈ منی اس پرکار کے اور جیو یو پی آئی اس پرکار کے اپسن یہاں ملیں گے آپ کو تو دوستو آسا ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئیے تو ایک لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو آل پر سیس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی